سٹیٹمنٹ میں دے دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل شام کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل پہ چونکہ ہمیں اتراز ہے اس لیے ہم نہیں اس میں فردر پارٹسپیٹ کرنا چاہیں گے آپ جا کے بتا دیں عدالت کو کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے اگر آپ یہ ہیرنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اس کے حصہ نہیں بنیں گے وہ کسی قسم کی پروسیڈنگز جس میں یہ گنجائش بنتی ہے کہ ایک بینچ جو کہ غیر قانونی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا ہوا اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اجازت ملے تو میں ضرور آکے کچھ پوائنٹس عدالت کو بتانا چاہوں گا اپنا موقع بیان کرنا چاہوں گا اور وہ مجھے اجازت مانگ لیں آپ تو سب سے پہلے تو میں نے آج صبح اجازت مانگی عدالت سے کہ عمران خان صاحب خود کچھ اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت کو تو وہ اجازت دے دیں ویڈیو لنک کے ذریعے پہلے بھی اجازت دی گئی ہے لیکن عدالت نے اس بات کو مسترد کر دیا جب اس کو مسترد کر دیا تو پھر مجھے جو انسٹرکشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ وہ پارٹسپیٹ نہیں کریں گے اس پروسیڈنگز میں اس کے بعد سے وہ پروسیڈنگز میں ہم نے ویڈراؤ کر لیا یہ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے فائیو میمبر بینچ کا یقینی طور پہ یہ فیصلہ ہمارے مطابق وہ بینچ کرے گا جو قانون کے مطابق نہیں تشکیل دیا گیا اور اس کا فیصلہ اس لیے امپلیمنٹیبل نہیں ہوگا اس پہ جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ بینچ جو ہے وہ ویلڈ ہے وہ جائز ہے وہ قانونی ہے یا نہیں ہے پوزیشن یہ ہے کہ عدالت جب یہ بات کر دی تو عدالت نے پھر مجھے کہا کہ کچھ سوالات ہیں آپ ایز ای فرینڈ آف دی کوٹ آپ کو سوالات کے جواب دیں وہ سوالات کے میں نے جواب دیئے یہ کہہ کے کہ یہ اب میری ایک ایز ای پروفیشنل لوئر آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ابھی عدالت کی سماعت جاری ہے لیکن وہ سوالوں کے جواب دے کے میں نے یہ ان کو بتا دیا ہے عدالت کو کہ میرا ہمارا موقف بڑا واضح ہے ابھی تک کہ یہ بینچ جو ہے وہ لیگلی کانسٹیٹیوٹ قانونی جواز پورے کرتے ہوئے وہ تشکیل نہیں دیا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ان کو رک جانا چاہیے اور آخر میں میں نے یہ بھی ریکویسٹ کوٹ کو کر دی کہ چیف جسٹس صاحب کو سپیشلی ایڈریس کر کے کہ آپ اٹھارہ جو سترہ جو بتنے بھی ججز ہیں پورے سپریم کورٹ کو بٹھا کے یہ مسائل کو سالو کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ یہ ایشو سالو ہو ورنہ یہ ہورس ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ نے سسٹی تری ایکی تشریح کو تدیل کر دیا تو یہ ہورس ٹریڈنگ جو ہے یہ پاکستان کے واپس آ جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا جو آج صبح کا کومنٹ ہے جو اخباروں میں بھی آیا کہ یہ ان کو پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ بل کو جو کانسٹیوشنل امیڈمنٹ کا بل ہے وہ پاس کرانا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا صبح عدالت کے سامنے بارحال عدالت نے مجھے اس وقت کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس کے اوپر آپ اسے مزید آگے نہ بات کریں لیکن یہ پوزیشن تھی جو کہ عدالت کی ہے اب یہ عدالت کی کیس چل رہا ہے لیکن چونکہ اب ہم اس سے زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے اس پوسیڈنگز میں ہم اسے وڈڈراؤ کر رہے ہیں اس لیے میں بھی اب اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا جو سوالات ایکسٹرا سوالات تھے پورٹ کے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے اب عدالت پہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کے مطابق اپنے پوسیڈنگز کو روک دیں یا نہیں روکتے آگے چلتے جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع کیوں کہ عمران خان صاحب بائی نیم ریسپونڈنٹ ہیں پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پیٹیشن میں اس پیٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیں سر اگر وہ قانونی نکتہ ہے وہ لے لیجیے گا بریسر صاحب کے قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جیسے سنونیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا تو کیا پارلیمان کی اوپر ایک جج پھاری ہو جائے گا تو کیا سپریم پورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے ہو ایک جج سے ہو دو جج سے ہو تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کرنا ہو اور اگر ایسیدی کی فیصلہ ایک یا دو جج کی حیثیت سے نہیں مانا جانا پھر سپریم پورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم پورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی مجورٹی سے ہو یا دو کی مجورٹی سے ہو یا زیادہ مجورٹی سے ہو فیصلہ سپریم پورٹ کا ہی ہوتا ہے اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر ایک عدالت نے اپینین دے دی دو ججز نے ایک طرف اپینین دی تین ججز نے ایک طرف اپینین دی تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم پورٹ کی اپینین ہے اور وہ اپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم پورٹ آف بار اسوسییشن کی پیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم پورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھی تو آپ اس اپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اس کی کیونکہ سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلٹ نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ اٹھارہ جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں مجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کریں سر آخری سوال ہے کہ آپ کی سر سے بھائی لیکن کو پہ جائیں گے کی طرح سوال کریں گے میں کہہ رہا ہوں میں نے تو آج سیجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج ساہبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹلیں اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سیجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولٹیشنز بھی سیاست دان بھی بیٹھیں اور آپ اس میں گفتگو کریں لیکن اس وقت اسی اتنا سیاست دانوں کا رشایت نہیں ہے اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے جی بالکل اپیل کا حق ہے ہمیں ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پیٹیشنز بھی کریں گے کیونکہ معاملہ ادر ختم تو نہیں ہوگا آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے اندر بحث چل رہی ہے لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا قانونی رستہ ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں آپ نے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے آپ کے بائیکارٹ کے بعد اس قیسلے کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں بائیکارٹ کا مطلب یہ ہے بائیکارٹ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بڑی قانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت کیا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حق دار نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو تین میمبر کمیٹی یعنی جس میں چیز جسٹس صاحب بھی سینئر پیونی جانس جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نومنی ہیں جسٹس امین الدین صاحب تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی کوئی بھی بینچ بنا دیں اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو سوال وہ نہیں ہے ہم کوئی پرسن سپیسفک بات نہیں کر رہا میں نہ میں کرتا ہوں کبھی نہ میں کروں گا میں بات کر رہا ہوں اس آئین اور قانون کی کہ وہ اس کے تحت یہ بینچ درست بنا دیں تو ہم اس کے سامنے پیش ہو کے یہ بحث کر دیں گے ورنہ یہ ججمنٹ ہماری نظر میں مانی نہیں جائے گی اور ایونچولی عدالت خود سپریم کورٹ اس کو خود سیٹسائیڈ کر دے گا جو برسن ساتھ یہ کہیے گا کہ جو عام عباد ہے وہ کاریوز کہتے ہیں تو اسے بات کرنی ہے ہماری نظر میں ایک جو رسپونڈنٹ ہے ایک جو پارٹی ہے کیس میں وہ اگر خود آکے گفتگو کرنا چاہیں کوٹ سے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو یقینی طور پر آج سامنے بیٹھ کے وہ اپنا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں عدالت کو وہ بیان کرتے اور عدالت کو اڈریس کرتے ہیں اب چونکہ وہ جیل میں ہیں اور خود نہیں آ سکتے تو ان کا طریقے کا صرف یہی ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے اڈریس کریں کوٹ کو اور ویڈیو لنک کا جو پرمیشن نہیں دی میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی جو ان کا بنیادی حق ہے بولنے کا اس کی خلاف ورزی ہے سر کل آپ نے اشارہ دیا کہ جو جسٹس صاحب کو اٹھانے کا پہلے بھی آیا تھا کیا سمجھے تھے کہ اس نے نہیں ہو سکتے کل آپ نے اپنی بیگام میں کہا تھا جسٹس جو پہلے تھے ان کو اٹھایا تھا سہید زمان نے اپنی ادارت دگا کر سمجھے تھے کہ ایسا پاسی ہو سکتا ہے یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہمارے ملک میں جہاں ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر تو ایسی پریسیڈنٹس ہیں جب جسٹس حجاز علی شاہ صاحب کے خلاف مجورٹی ججز نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک خود ہی بینچ بنایا بلکہ سینئر موس جج نے بھی نہیں بنایا وہ سیکنڈ سینئر موس جو تھے عجمل میاں صاحب کے بعد انہوں نے بینچ بنایا اور اس بینچ نے پھر بقاعدہ کاروائے کی اور فیصلے کیے شکریہ شکریہ